گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری پہلا اندھیائے پولوس کی جو نہ منوشیوں کی اور سے اور نہ منوشی کے دوارہ برن ایشو مسیح اور پرمیشور پتہ کے دوارہ جس نے اس کو مرے ہوں میں سجلایا پریریت ہے اور سارے بھائیوں کی اور سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کے نام پرمیشور پتہ اور ہمارے پربو ایشو مسیح کی اور سے تمہیں انکرہ اور شانتی ملتی رہے اسی نے اپنے آپ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا تاکہ ہمارے پرمیشور اور پتہ کی اکچھا کے انسار ہمیں اس ورطمان پرے سنسار سے چھوڑائے اس کی ستوتی اور بڑائی یوگانی یوگ ہوتی رہے آمین مجھے آشچر یہ ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں مسیح کے انکرہ سے بلایا اس سے تم اتنی جلدی پھر کر اور ہی پرکار کے سسمچار کی اور چھپنے لگے پرنتو یہ دوسرا سسمچار ہے ہی نہیں پر بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کے سسمچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں پرنتو یہ ہم یا سورگ سے کوئی دودھ بھی اس سسمچار کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی اور سسمچار تمہیں سنائے تو شرابید ہو جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں ویسا ہی میں اب پھر کہتا ہوں کہ اس سسمچار کو چھوڑ جسے تم نے گرہڑ کیا ہے یدی کوئی اور سسمچار سناتا ہے تو شرابید ہو اب میں کیا منشیوں کو مناتا ہوں یا پرمیشور کو کیا میں منشیوں کو پرسند کرنا چاہتا ہوں یدی میں اب تک منشیوں کو ہی پرسند کرتا رہتا تو مسیح کا داس نہ ہوتا ہے بھائیو میں تمہیں جدائی دیتا ہوں کہ جو سسمچار میں نے سنایا ہے وہے منش کاسا نہیں کیونکہ وہے مجھے منش کی اور سے نہیں پہنچا اور نہ مجھے سکھایا گیا پر یہ شمسیح کے پرکاس سے ملا یہودی مت میں جو پہلے میرا چال جلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں پرمیشور کی کلیسیا کو بہت ہی ستاتا اور ناش کرتا تھا اور اپنے بہت سے جاتی والوں سے جو میری عوستہ کے تھے یہودی مت میں بڑھتا جاتا تھا اور اپنے باپ دادوں کے ویبھاروں میں بہت ہی اتیجت تھا پرمیشور کی جس نے میری ماتا کے گرب ہی سے مجھے ڈھہرایا اور اپنے انگرہ سے بلا لیا جب اچھا ہوئی کہ مجھ میں اپنے پتر کو پرگٹ کرے کہ میں انجاتیوں میں اس کا سسمچار سناوں تو نہ میں نے ماںس اور لوہو سے سلاح لی اور نہ یرشلم کو ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے پریڑت تھے پر ترنت عرب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے دمشق کو لوٹ آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے پھیٹ کرنے کے لیے یرشلم کو گیا اور اس کے پاس پندرہ دن تک رہا پرنتو پربو کے بھائی یاکوب کو چھوڑ اور پریڑتوں میں سے کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں دیکھو پرمیشور کو بستت جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلیکیا کے دیشوں میں آیا پرنتو یہودیہ کی کلیسیاؤں نے جو مسیح میں تھی میرا موہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا پرنتو یہی سنا کرتی تھی کہ جو ہمیں پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دھرم کا سسمچار سناتا ہے جسے پہلے ناش کرتا تھا اور میرے وشہ میں پرمیشور کی مہمہ کرتی تھی گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری دوسرا ادھیائے چودہ ورش کے بعد میں پرنباس کے ساتھ پھر یرشلم ہو گیا اور تیتوس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا عیشوری پرکاش کے انسار ہوا اور جو اس سمچار میں انجاتیوں میں پرچار کرتا ہوں اس کو میں نے انہیں بتا دیا پرے گانت میں انہی کو جو بڑے سمجھے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری اس سمیہ کی یا اگلی دور دھو ویردھ ٹھہرے پرنباس تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جو یونانی ہے ختنا کرانے کے لیے ویوش نہیں کیا گیا اور یہ ان چھوٹے بھائیوں کے کارانت ہوا جو جوڑی سے گھسائے تھے کہ اس ستنترتہ کا جو مسیح ایشیو میں ہمیں ملی ہے بھیت لے کر ہمیں داس بنائیں ان کے آدھین ہونا ہم نے ایک گھڑی بھر نہ مانا اس لیے کہ سسمچار کی سچائی تم میں بنی رہے پھر جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے وہ چاہے کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ کام نہیں پر میشور کسی کا بکش بات نہیں کرتا ان سے جو کچھ بھی سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ بھی نہیں برابط ہوا پرنطو اس کے بھی پریت جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا ختنا کیے ہوئے لوگوں کے لیے سسمچار کا کام بطرس کو سوپا گیا ویسا ہی ختنا رہیتوں کے لیے مجھے سسمچار سنانا سوپا گیا کیونکہ جس نے بطرس سے ختنا کیے ہوئے میں پریرتائی کا کارے بڑے پربھاو سہید کروایا اسی نے مجھ سے بھی انہے جاتیوں میں پربھاو شالی کارے کروایا اور جب انہوں نے اس انکرہ کو جو مجھے ملا تھا جان لیا تو یاکوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیا کے کھمبے سمجھے جاتے تھے مجھ کو اور برنباس کو دائینا ہاتھ دے کر سنگھ کر لیا کہ ہم انہ جاتیوں کے پاس جائیں اور وہیں ختنا کیے ہوئے کے پاس کیول یہ کہا کہ ہم کنگالوں کی سدھی لیں اور اسی کام کے کرنے کا میں آپ بھی یتن کر رہا تھا پر جب کیفہ انتاکیاں میں آیا تو میں نے اس کے موہ پر اس کا سامنا کیا کیونکہ وہ دوشی ڈھیرا تھا اس لیے کی آخور کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ انہ جاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا پر تو جب وہ آئے تو ختنا کیے ہوئے لوگوں کے ڈر کے مارے ان سے ہٹ گیا اور کنارہ کرنے لگا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی کپٹ کیا یہاں تک کی برنباس بھی ان کے کپٹ میں پڑ گیا پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سسمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تو یہودی ہو کر انہ جاتیوں کی نائی چلتا ہے اور یہودیوں کی نائی نہیں تو تو انہ جاتیوں کو یہودیوں کی نائی چلنے کو کیوں کہتا ہے ہم تو جنم کے یہودی ہیں اور باپی انہ جاتیوں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ منشیت ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر ک Weird یشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ دھرمی ڈھیرتا ہے ہم نے آم بھی مسیح liedیشو پر وشواس کیا کہ ہم یوستہ کے کاموں سے نہیں پر مسیح پر وشواس کرنے سے دھرمی ڈھیرتا ہے اس لیے کی ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ ٹھہرے گا ہم جو مسیح میں دھرمی دھرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہی پاپی نکلیں تو کیا مسیح پاپ کا سیوک ہے قدابی نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے گرا دیا یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپرادی دھہراتا ہوں میں تو ویوستہ کے دوارہ ویوستہ کے لیے مر گیا کی پرمیشور کے لیے جیوں میں مسیح کے ساتھ گروس پر چڑھایا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میر لیے اپنے آپ کو دے دیا میں پرمیشور کے انکرہ کو ویارت نہیں ٹھہراتا کیونکہ یدی ویوستہ کے دوارہ دھرمکتہ ہوتی تو مسیح کا مرنا ویارت ہوتا گلتیوں کے نام اولوس پریریت کی پتری تیسرا ادھائی ہے نربودھی گلتیوں کس نے تمہیں مہ لیا ہے تمہاری تم مانو آنکھوں کے سامنے یہ شیو مسیح گروس پر دکھایا گیا میں تم سے کیول یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کو کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سمچار سے پایا کیا تم ایسے نربودھی ہو کہ آتما کی ریتی پر آرام کر کے اب شریر کی ریتی پر انت کروگے کیا تم نے اتنا دکھ یوں ہی اٹھایا پرانتو قداجت پیرد نہیں تو جو تمہیں آتما دان کرتا اور تمہیں سامرد کے کام کرتا ہے وہ کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سو سمچار سے ایسا کرتا ہے ابراہیم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور یہ اس کے لیے دھارمکتہ گنی گئی تو یہ جان لو کہ جو وشواس کرنے والے ہیں وہ ہی ابراہیم کی سنتان ہیں اور پویتر شاستر نے پہلے ہی سے یہ جان کر کہ پرمیشور انجاتیوں کو وشواس سے دھرمی ڈھرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ سو سمچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتیاں آشیش پائیں گی تو جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہیم کے ساتھ آشیش باتے ہیں تو جتنے لوگ ویوستہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب شراب کے آدھین ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ویوستہ کی پستک میں لکھی ہوئی سب باتوں کے کرنے میں ستھر نہیں رہتا وہے شرابیت ہے پر یہ بات پرگٹ ہے کہ ویوستہ کے دوارہ پرمیشور کے یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا پر ویوستہ کا وشواس سے کچھ سمبت نہیں پر جو ان کو مانے گا وہ ان کے کارن جیویت رہے گا مسیح نے جو ہمارے لیے شرابیت بنا ہمیں مون لے کر ویوستہ کے شراب سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابیت ہے یہ اس لئے ہوا کہ ابراہیم کی آشیش مسیح ایشیو میں انجاجاتیوں تک پہنچے اور ہم وشواس کے دوارہ اس آتما کو پرابت کریں جس کی پرتکیا ہوئی ہے ہے بھائیو میں منوش کی ریتی پر کہتا ہوں کہ منوش کی واجہ بھی جو پکی ہو جاتی ہے تو نہ کوئی اسے ڈالتا ہے اور نہ اس میں کچھ بڑھاتا ہے نیدان پرتکیاں ابراہیم کو اور اس کے ونش کو دی گئی وہ یہ نہیں کہتا کہ ونشوں کو جیسے بھوٹوں کے وشہ میں کہا پر جیسے ایک کے وشہ میں کہ تیرے ونش کو اور وہ مسیح ہے پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو واجہ پرمیشو نے پہلے سے پکی کی تھی اس کو ویوستہ چار سو تیس پرس کے بعد آ کر نہیں ڈال دیتی کہ پرتکیاں بیارتھ ٹھہرے کیونکہ یدی بیراس ویوستہ سے ملی ہے تو پھر پرتکیاں سے نہیں پردو پرمیشو نے ابراہیم کو پرتکیاں کے دوارا دے دی ہے تب پھر ویوستہ کیا رہی ویہ تو اپرادوں کے کارن بات میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتکیاں دی گئی تھی اور ویہ سورپ دودھوں کے دوارا ایک مدھیست کے ہاتھ دھیرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرانتو پرمیشوار ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ پرمیشوار کی پرتکیاں کے ویروت پہ ہے قدا پی نہ ہو کیونکہ یدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی تو سچ کچھ دھارمکتہ ویوستہ سے ہوتی پرتکیاں پرتکیاں سب کو باپ کے آدھین کر دیا تاکہ ویہ پرتکیاں جس کا آدھار ایشو مسیح پر وشواس کرنا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے پوری ہو جائے پر وشواس سے آنے سے پہلے ویوستہ کی آدھینتہ میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی اور اس وشواس کے آنے تک جو پرگٹ ہونے والا تھا ہم اسی کے بندھن میں رہے اس لیے ویوستہ مسیح تک پہنچانے کو ہمارا شکشک ہوئی ہے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہریں پرتکیاں جب وشواس آ چکا تو ہم اب شکشک کے آدھین نہ رہے کیونکہ تم سب اس وشواس کرنے کے دوارہ جو مسیح ایشو پر ہے پرمیشور کی سنتان ہو اور تم میں سے جتنوں نے مسیح میں مبدسمہ لیا ہے انہوں نے مسیح کو بہن لیا ہے اب نہ کوئی یہودی رہا اور نہ یونانی نہ کوئی داس نہ سوتندر نہ کوئی نر نہ ناری کیونکہ تم سب مسیح ایشو میں ایک ہو اور یعنی تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کے ونش اور پرتکیاں کے انسار وارث بھی ہو گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری چوتھا ادھیائے میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بالک ہے ید پی سب وسطوں کا سوامی ہے تو بھی اس میں اور داس میں کچھ بھید نہیں پرنتو پتا کے ڈھرائی ہوئے سمیہ تک رکشکوں اور بھنڈاریوں کے وش میں رہتا ہے ویسے ہی ہے پتا کہہ کر پکارتا ہے ہمارے خردر میں بھیجا ہے اس لیے تو اب داس نہیں پرنتو پتر ہے اور جب پتر ہوا تو پرمیشور کے دوارہ وارث بھی ہوا بھلا تب تو تم پرمیشور کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سبحاؤ سے پرمیشور نہیں پر اب جو تم نے پرمیشور کو بہچان لیا پرنت پرمیشور نے تم کو بہچانا تو ان نربل اور نکمی آدھی شکش کی باتوں کی اور کیوں پھرتے ہو جن کے تم دوبارہ داس ہونا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور نیت سمیوں اور ورشوں کو مانتے ہو میں تمہارے وشعہ میں ڈڑھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پریشن میں نے تمہارے لئے کیا ہے ویارت ڈھہرے اے بھائیو میں تم سے پنتی کرتا ہوں تم میرے سمان ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہارے سمان ہوا ہوں تم نے میرا کچھ مکالا نہیں پر تم جانتے ہو کہ پہلے پہل میں نے شریر کی دربلتہ کے کارن تمہیں سو سمچار سنایا اور تم نے میری شاریرک درشا کو جو تمہاری پریقشہ کا کارن تھی تنچ نہ جانا نہ اس سے گھڑا کی اور پرمیشور کے دودھ برن مسیح کے سمان مجھے گرہن کیا تمہ تمہارا آنند منانا کہا گیا میں تمہارا گواہ ہوں کہ یدی ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے تو کیا تم سے سچ بولنے کے کارن میں تمہارا بیری بن گیا ہوں وہ تمہیں مطر بنانا تو چاہتے ہیں پر بھلی منصہ سے نہیں برن تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں کہ تم انہی کو مطر بنالو پر یہ بھی اچھا ہے کہ بھلی بات میں ہر سمیں مطر بنانے کا یت کیا جائے نہ کیول اسی سمیں کہ جب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہے میرے بال کو جب تک تم میں مسیح کا روپ نہ بچ جائے تب تک میں تم لئے پھر چچا کسی پیڑائیں سہتا ہوں اچھا تو یہ ہوتی ہے کہ اب تم پاس آ کر اور ہی پرکار سے بولوں کیونکہ تم جو ویوستہ کے آدھین ہونا چاہتے ہو مجھ سے کہو کیا تم ویوستہ کی نہیں سنتے یہ لکھا ہے شاریری کریتی سے جنمہ اور جو سوطنطر ستری سے ہوا وہ پرتیگیا کی انسار جنمہ ان باتوں میں درشتان تھے یہ ستری مانو دو واچائیں ہیں ایک دو سینہ پہاڑ کی جس سے داس ہی خود بن ہوتے ہیں اور وہ ہاج رہ اور ہاج رہ مانو عرب کا سینہ پہاڑ ہے اور آدھونک یرشلیم اس کے دلی ہے کیونکہ وہ اپنے بالکوں سمیت داس ستو میں ہیں پر اوپر کی یرشلیم سوت انتر ہے اور وہ ہماری مات ہے کیونکہ لکھا ہے کہ بانج تُو جو نہیں جنتی آنند کر تُو جس کو پیڑائیں نہیں اُٹھتی گلہ کھول کر جے جے کار کر کیونکہ تیاغی ہوئی کی سنطان سوہاگ کی سنطان سے بھی ادھک ہے ہی بھائیو ہم اسحاق کی نائی پرتی کی سنطان ہیں اور جیسا اس سمیہ شریر کی انسار جنمہ ہوا آتما کی انسار جنمے ہوئے کو ستاتا تھا ویسا ہی اب بھی ہوتا ہے پرنت پویتر شاستر کیا کہتا ہے داسی اور اس کے پتر کو نکال دے کیونکہ داسی کا پتر سوہ تنتر ستری کے پتر کے ساتھ پتر آدھکاری نہیں ہوگا اس لیے ہی بھائیو ہم داسی کے نہیں پرنت ستنتر ستری کی سنتان ہیں گلدیوں کے نام پولوس پریدیت کی پتری پانچوان اتھیائے مسیح نے ستنتر دا کے لیے ہمیں ستنتر کیا ہے سو اسی میں ستھر ہو اور داس ستو کے جوے میں پھر سے نہ جتو دیکھو میں پولوس تم ستنتر کہتا ہوں کہ یدی ختم کراؤ گے تم مسیح سے تمہیں کچھ لاب نہ ہوگا پھر بھی میں ہر ایک ختم کرانے والے کو جتائی دیتا ہوں کہ اسے ساری ویوستہ ماننی پڑے گی تم جو ویوستہ کی دوارہ دھرمی ٹھہر نہ چاہتے ہو مسیح سے الگ اور انگرہ سے گر گئے ہو کیونکہ آتما کے کارن ہم مشواس سے آشا کی ویدھا بگتا کی باٹ جوتے ہیں اور مسیح ایشو میں نہ ختنا نہ ختنا رہے کچھ کام کا ہے پرنط کیول جو پریم کے دوارہ پربھاو کرتا ہے تم تو گھلی بھانتی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کس ستی کو نہ مانو ایسی سیکھ تمہارے بلانے والے کی اور سے نہیں تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر ڈالتا ہے میں پربو پر تمہارے وشہ میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی دوسرا بیچار نہ ہوگا پر جو تمہیں گھبڑا دیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو دنڈ پائے گا پر ہے بھائیو یدی میں اب تک ختمہ پر چار کرتا ہوں تو کیوں اب تک ستایا جاتا ہوں پھر تو کروس کی ڈھوکر چاہتی رہی بھلا ہوتا کہ جو تمہیں ڈاما ڈول کرتے ہیں وہ کٹ ڈالے جاتے ہے بھائیو تم سوطنطر ہونے کے لئے بلائے گئے ہو پرن تُ ایسا نہ ہو کہ یہ سوطنطر شارعر کاموں کے لئے اوصر بنے پرن پریم سے ایک دوسرے کے دانت سے کٹ دے اور بھاڑ کھاتے ہو تو چوکس رہو کی ایک دوسرے کا ستھی ناش نہ کر دو پر میں کہتا ہوں آتما کی انوسار چلو تو تم شریر کی لالسہ کسی ریدی سے پوری نہ کروگے کیونکہ شریر آتما کے ویروض میں اور آتما شریر کے ویروض میں لالسہ کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویروض ہے اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو ویہ نہ کرنے پاؤ اور یدی تم آتما کے چلائے چلتے ہو تو ویوستہ کے آدھین نہ رہے شریر کے کام تو پرگٹ ہیں ارثات ویبی چار گندے کام لچپن مورتی پوچا دونا بیر جھگڑا ایرشیا گھروض ویروض پھوٹ ویدھرم ڈاہ مطوالپن لیلا کھریڑا اور ان کے ایسے اور اور کام ہیں ان کے وشہ میں میں تم کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ دی چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راجی کے وارث نہ ہوں گے پر آتما کا پھل پریم آنند میل دھیرج گرپا بھلائی مشواس نمرتہ اور سنیم ہیں ایسے ایسے کاموں کے ورود میں کوئی بھی ویوستہ نہیں اور جو مسیح ایشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور امیلاش سمیت گروس پر چڑھا دیا ہے یدی مانڈی ہو کر نہ ایک دوسرے کو چھیڑے اور نہ ایک دوسرے سے ڈاہ کریں کلپیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری چھٹوا آدھی آئے ہے بھائیو یدی کوئی منوش کسی اپراد میں پکڑا بھی جائے تو تم جو آتمک ہو نمرتہ کے ساتھ ایسے کو سمبھالو اور کیونکہ یدی کوئی کچھ نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے پر ہر ایک اپنے ہی کام کو جانج لے اور تب دوسرے کے وشے میں نہیں پرانتو اپنے ہی وشے میں اس کو گھمن کرنے کا اوثر ہوگا کیونکہ ہر ایک ویاکتی اپنا ہی بوج اٹھائے گا جو وچن کی شکش پاتا ہے وہ سب اچھی وستو میں سکھانے والے کو بھاگی کرے تھوکھا نہ کھاؤ پر میشور ڈھٹنوں میں نہیں اڑھائے جاتا کیونکہ منوش جو کچھ بہتا ہے وہ ہی کٹے گا کیونکہ جو اپنے شریر کیلئے بہتا ہے وہ شریر کے دوارہ بناش کی کٹنی کٹے گا اور جو آتما کے دوارہ آننت جیون کی کٹنی کٹے گا ہم بھلے کام کرنے میں یعو نہ چھوڑے کیونکہ یدھی ہم ٹھیلے نہ ہو تو ٹھیک سمیہ پر کٹنی کٹے گے اس لیے جہاں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ شریر دکھاؤ چاہتے ہیں وہ تمہارے خطنہ کروانے کے لیے دباؤ دیتے ہیں کیونکہ مسیح کے کروس کے کارن ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے آپ تو بیوستہ پر نہیں چلتے پر تمہارا خطنہ کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہاری شارعرک دشا پر گھمن کریں پر ایسا نہ ہو کہ میں اور کسی بات کا گھمن کروں کیونکہ ہمارے پرمویش مسیح کے کروس کا جس کے دوارہ سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کے درشتی میں کروس پر چڑھایا گیا ہوں کیونکہ نہ خطنہ ہوتی رہے آگے کو کوئی مجھے دکھ نہ دے کیونکہ میں ایشو کے داغوں کو اپنی دہ میں لیے پھرتا ہوں ہی بھائیو ہمارے پربو ایشو مسیح کا انکر ہے تمہاری آتما کے ساتھ رہے آمین